اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پکار پکار کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھو سچے کیسے ہوتے ہیں ایک وہ بھی سچا تھا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا بھوگ نے نڈال کر دیا ہے پیاس کی شدت نے بے چین کر دیا ہے لیکن دیکھا کیا ہے کہ دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے اس سیب کو بھوگ میں بھوگ کی شدت کی وجہ سے تنابل کر لیا آدھا سیب کھایا اندر سے تقوی نے جھنجول کے رکھ دیا اے ابو صالح تُو نے سیب کھایا ہے یہ سیب کسی باگ کا ہے اور باگ کسی مالک کا ہوگا تُو نے مالک کی بغیر اجازت کے سیب کھایا ہے تیرا تقوی تیرے تقوی کا کیا ہوا حضرتِ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب تقوی جب پرہیزگاری کی وجہ سے آپ وہاں سے تقریباً دس میل کے فاصلے پر وہ باگ تھا وہاں کا سفر کرتے ہیں اور جب اس باگ کے قریب پہنچتے ہیں ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں وہاں باگ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں جا کر کے ان کو سلام کیا بزرگ نے جواب دیا کہا بتائیے کیا بات ہے کہا کہ میں نے آپ کے باگ کا ایک سیب کھا لیا ہے میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں بزرگ نے جب غور سے پیشانی پہ دیکھا تو بلندی کے آثار پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے سربلندی کے آثار پیشانی سے نظر آ رہے تھے پیشانی کو دیکھ کر کے کہا بیٹا ہم معافی تو دے دیں گے لیکن ہماری دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ تجھے باگ رکھانا ہوگا اور دوسری شرط ہم تجھ کو پہلی شرط کے پورا ہونے کے بات بتائیں گے حضرات المختصر بیان کر رہا ہوں باگ رکھا رہے ہیں غوث آزم کے والد جن کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے باگ کے اندر ایک دن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باگ کے اندر ہیں غوث آزم کے نانا کا نام عبداللہ سومئی ہے ان کے کچھ مہمان آتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں ہمیں باگ کے ذرا پھل کھلاو ہم اس باگ کے سیپ کھانا چاہتے ہیں غوث آزم کے نانا عبداللہ سومئی نے غوث آزم کے والد حضر شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا جاؤ بیٹا اور میتھے میتھے پھل توڑ کر کھلاو میتھے میتھے سیپ توڑ کر کھلاو آپ جب پھل توڑ کر کھلاتے ہیں آپ جب سیپ توڑ کر کے لاتے ہیں اور لا کر کے جب آپ نے سامنے مہمانوں کے رکھے اللہ کی شان و قدرت دیکھو جس پھل کو مہمان ہاتھ لگائیں وہ پھلیا تو پھیکا نکل جائے جس پھلیا تو کھلاو نکل جائے مہمانوں نے سیپ پھیک دیئے کہا کیسا آپ نے یہ نوکر رکھا ہے اسے یہی نہیں پتا مہمان کی مہمان آوازی کیسے ہوتی ہے اسے یہی نہیں پتا کہ مہمان کے لیے میتھے پھل لائے جاتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا ابو سوالے تجھے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ میرے باگ کے کون سے پیڑ پہ میتھا پھلاتا ہے کون سے پیڑ پہ کھٹا پھلاتا ہے اب سنو غوثِ آزم کے والد کی شان غوثِ آزم کے والد کا مقام میرے غوثِ آزم کے والد کہتے ہیں ارے پتا اسے چلتا ہے جو کھاتا ہے میں جب سے تمہارے باگ میں آیا ہوں میں نے کسی باگ کے پھل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے غوثِ آزم کے والد کا جب یہ جملہ سنا مہمان بولے ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کر دیں تب غوثِ آزم کے نانا نے کہا تم اس نوجوان کو نہیں جانتے اس کی عظمت کو نہیں جانتے اس کے مرتبے کو نہیں جانتے ارے ایک دن سخت طوفان آیا تھا ایک دن سخت آندھی آئی تھی میں اپنے گھر سے نکلا اپنے باگ کے اندر آیا میں نے دیکھنا چاہا تمام لوگوں کے باگوں کے پھل زمین پہ آگئے تھے آندھی کی وجہ سے اور جب میں اپنے باگ کے اندر آیا تو میرے اس باگ کے اندر یہ نوجوان آندھی میں اپنا چراغ جلا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سب لوگوں کے باگوں کے پھل تو زمین پہ تھے لیکن میرے باگ کا ایک پھل بھی زمین پہ نہیں گرا تھا میں بتانا چاہتا ہوں ریتھورا کے مسلمانوں جب باپ نیک ہوتا ہے جب باپ پارسہ ہوتا ہے جب باپ متقی ہوتا ہے جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں پارسہ ہوتی ہے جب ماں متقیہ ہوتی ہے جب ماں اللہ کی ولیہ ہوتی ہے تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے دنیا مہبوب سبحانی کہتی ہے دنیا غوث آزم کہتی ہے پوری دنیا کے المسلمان پریلی کے امام کی زبان میں پکار کر کے کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تم نے دیکھی نہیں ہسٹری اٹھا کر کے کیا تم نے دیکھی نہیں تاریخ اٹھا کر کے کون غوث اعظم ہیں یہ وہ غوث اعظم ہیں پیارے آج تمہارے بچے بھی سکول جاتے ہیں بچے ہمارے بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جب کسی امیر کا بیٹا جاتا ہے تو نوکر آگے آگے اعلان کرتا ہے راستہ صاف کر دو فلا امیر کا بیٹا آ رہا ہے کسی وزیر کا بیٹا پڑھنے جاتا ہے نوکر آگے آگے اعلان کرتا ہے راستہ صاف کر دو فلا امیر کا وزیر کا بیٹا جا رہا ہے مگر وہ میرے غوث اعظم تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں تیری شان کا کوئی جواب نہیں تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں تیری رفعت کا کوئی جباب نہیں امیر کا بیتا پڑھنے جائے انسان اعلان کرتا جائے مگر میرے غوثِ عظم کی شان سنو غوثِ عظم مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں انسان اعلان نہیں کر رہا ہے اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہوا چل رہا ہے افصہت طریقہ لے ولی اللہ اللہ کا ولی آ رہا ہے راستے کو کشا دا کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے راستے کو کچھ آدھا کر دو یہ غوثِ آزم کی شان ہے آخری بات سنو تقریر کو ختم کر رہا ہوں کون غوثِ آزم ہیں یہ وہ میرے غوثِ آزم ہیں پیارے جن کے دنیا کا انسان تو کعبے کا تباف کرتا ہے جادنا ہو وہ بھی کعبے کا تباف کرتا ہے آلہ ہو وہ بھی کعبے کا تباف کرتا ہے انقص ہو وہ بھی کعبے کا تباف کرتا ہے آلہ ہو وہ بھی کعبے کا تباف کرتا ہے اکمل ہو وہ بھی کعبے کا تباف کرتا ہے زاہد کعبے کا تباف کریں شریف کعبے کا تباف کریں نقبہ کعبے کا تباف کریں خطبہ کعبے کا تباف کریں عبدال کعبے کا تباف کریں اکتاب کعبے کا تباف کریں اوتاد کعبے کا تباف کریں ارے پیارے مفتی آزم کعبے کا تباف کریں تاجش شریعہ کعبے کا تباف کریں شہ شرافت کعبے کا تباف کریں مگر وہ میرے غوثِ آزم بچپنے کا عالم ہے غوثِ آزم جب مدینہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں حج کرنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں ماں نے کہا بیٹا چھوٹے ہو تمہیں ابھی اجازت نہیں ملے گی آنکھوں سے آسو نکل پڑے میرے غوث کی گمبدِ خضرہ کی طرف رخ کر کے رونے لگے خانہِ کعبہ کی محبت میں رونے لگے پربردگارِ عالم نے غوثِ آزم کی نظروں سے پردے اٹھا دیئے آنکھوں سے آسو نکل پڑے میرے غوث کی تب کسی نے پوچھا تھا تم نے بچپن میں اپنے قصبہ جیلان سے تم نے خانہِ کعبہ کی زیارت کی تھی اب تم کس مقام پہ پہنچ گئے ہو تو میرے غوث کا جواب سنو فرماتے ہیں میرے غوثِ آزم وہ میرا بچپن تھا جس میں میں نے قصبہ جیلان سے خانہِ کعبہ کی زیارت کی تھی اب تو اللہ نے وہ مقام مجھے دے دیا ہے اب تو اللہ نے وہ شان مجھے دے دی ہے کہ کعبہ خود میرے گھر کا تواف کرتا ہے بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف